موسیقی اسلام علیکم کیا حال چلیں آپ سب کے I hope everyone is fine تو جناب یہ ہے ہمارا ویکنڈ کا دوسرا دن اور ہم لوگوں نے بنایا آج مٹن پلاؤ ہمارے گھر میں زیادہ بریانی سے زیادہ پلاؤ پسند کیا جاتا ہے میری husband کو پلاؤ زیادہ پسند ہے اس وجہ سے پھر زیادہ پلاؤ ہی بنتا ہے اور مجھے تو پلاؤ جو ہے وہ فریش فریش کھانے کا مزہ آتا ہے یعنی کہ جیسے ہی بنا ہو تو فوراں ہی سرف ہو اور پھر کھایا جائے نیکسٹے کا پلاؤ اچھا لگتا ہے لیکن اتنا مزیدار نہیں لگتا جتنے کی فریش پلاؤ لگتا ہے اور اس کے ساتھ پھر میں نے تھوڑا سا سالیڈ بنایا تھا اور مکس ویجیٹیبل کا رائتہ بنایا اور ہم نے لنچ کیا اور بس اس کے علاوہ میں نے بناوی تھی آلو کی ٹکیاں اور وہ میں نے ایک دن پہلے ہی بنا کے ان کو فریز کر دیا تھا اب ان کو میں میں اسے بنا کے ٹکیاں تو ان کو ٹرے میں رکھ کے پہلے فریز کر دیتی ہوں پھر اس کے بعد نیکسٹے میں ان کو نکال کے کسی بھی زپ لک بیگ میں ڈال دیتی ہوں اور جب فری کرنے ہوں ٹکیاں فری کرنی ہوں تو ان کو نکال کے انڈے میں یا بریڈ کرمز میں ڈپ کر کے ان کو فری کر لیتی ہوں تو ابھی بس میں یہ کر رہی تھی اس کے ساتھ یہ آلو کی ٹکیاں ہیں میں شامیاں بنا لیتی ہوتی ہوں جو ٹکن کی یا مٹن کی شامیاں بنتی ہیں جس کے ساتھ وہ ایک ریسپی الگ ہے یہ تو بہت سمپل ہوتی ہیں کہ آلو بوائل کرو اس کے اندر بس آپ لوگوں نے سارے سپائسیز ڈالے ہر دنیا ہری مرچیں ڈالیں لیکن وہ پھر جو میٹ والی شامیاں ہوتی ہیں ان کو میٹ کے ساتھ اور دال کے ساتھ جو چنے کی دال ہوتی ہے اس میں پریشر کوک کر کے پھر اس کا جو ریمیننگ تھوڑا سا پانی ہوتا وہ سکھانا ہوتا ہے شامیاں بنا لیتے ہیں شام کے وقت ہم لوگ نکلے تھوڑا سا باہر ہماری میری ایک فرینڈ آئے ہوئی تھی شارجہ سے پھر میں نے وہ اور بچے اور ہم لوگ پھر باہر نکلے اور اتنا اچھا اتنا خوبصورت ویدر ہو رہا تھا اتنی خوبصورت ہوا چل رہی تھی بہت ہی زیادہ مزا آیا تو ایک دن پہلے میں نے جیلٹی کی ویڈیو بنائی تھی تو اس میں میں نے آپ سے پرومیس کیا تھا کہ میں آپ کو سارا بتاؤں گی کہ ہمارے جیلٹی میں کتنی بللنگز ہوتی ہیں اور کیا وہ سارا تو آج میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں لیک بھی یہ آپ کو میں دکھاؤں گی آج کہ یہاں پر جتنے بھی کلسٹرز ہیں in between the clusters لیک بنی ہوئی ہے بہت ہی خوبصورت اور اس لیک کا پانی جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے جس کے وجہ سے اس ایریا میں بیوٹی ہے اس لیک کی وجہ سے اور یہ سارے آپ جو پام ٹریز دیکھ رہے ہیں and the buildings ان سب کی وجہ سے اس ایریا میں بہت ہی خوبصورت سا یوں نو ایک ایفیکٹ ایک لک آتی ہے یہ دیکھیں آپ ہوا بہت چل رہی تھی اور ہوا چلنے کے وجہ سے دیکھیں پانی کیسے موف کر رہا ہے یہ دیکھیں آپ اتنا خوبصورت ماشاءاللہ سے یہ منظر تھا کہ میں رہ نہیں سکی ویڈیو بنائے بغیر اور میں نے کچھ دیر کے لیے یہاں پہ کھڑے ہو کے ویڈیو شوٹ کی اور بچے اپنے اپنی سائیکلز پہ رائٹ کرے تھے یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے یہ سائیکلز کا ایک ٹریک بنا دیا یہاں پہ سکوٹرز چلنا سٹارٹ ہو گئے ہیں جو ہے نا پورے جیلٹی میں وہ سکوٹرز جو ہے نا وہ انہوں نے سکوٹنگ کا ٹریک بنا دیا ہے تو اس سے پہلے یہ ٹریک نہیں ہوتا تھا یہ تھوڑی سی چیز بودر کرتی ہے بیکوز ویڈیو گو ویڈیو گو ویڈیو گو آپ واک کر رہے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ جو گو آلون تو آپ وہ ایک دم سے سکوٹرز آتے ہیں اور اتنی سپیڈ سے آتے ہیں کہ اور یہ دیکھیں اتنا زیادہ واکنگ ڈسٹنس بھی جو ہے نا وہ کم ہے کہ آپ یہ سکوٹر کا ایریا چھوڑ کے آپ کہاں پھر واک کریں گے لیکن وہ سکوٹرز والے بھی جو اتنا تیزی سے آتے ہیں تو آئی تھنگ کہ سکوٹرز والا جو ہے نا سسٹم یہ سارا بند ہونا چاہیے یہاں پر only بچوں کا سائیکلنگ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ چھوڑنا چاہیے ان کو اوکے جی یہاں پر یہ دیکھیں یہ سارا میپ ہے جو میرا لیک سٹاورز کا اور آپ اس میپ میں دیکھیں کہ یہ دیکھیں یہ سینٹر میں ساری لیک آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور جو ارد گرد ہیں یہ سارے آپ کو نظر آ رہی یہ ہر کلسٹر کی تھری بیلڈنگز ہیں اور ہر کلسٹر کے اندر میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ تھری تھری بیلڈنگز ہیں اور ساتھ ایک سپر مارکیٹ ہوتی ہے اور اس کے نیچے والی سائٹ پہ جو ہوتا ہے گراؤنڈ فلور پہ وہ ہوتی ہیں ریسٹرونز یہ دیکھیں یہ ہر بیلڈنگ میں آپ کو ہر کلسٹر میں ساری آپ کو تھری بیلڈنگز نظر آئیں گی اور یہ والا جو میپ ہے ان لوگوں نے یہ بنایا ہوا ہے کیونکہ جس طرح ٹوریسٹ آتے ہیں یا کوئی باہر سے نیا بندہ آتا ہے اس کو نہیں پتا چلتا کہ کس سائٹ پہ جانا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ان کا سب کا جو کنسٹرکشن کا جو ایک میپ ہے وہ سارے کلسٹرز کا سیم ہے تو اس وجہ سے انسان سم ٹائمز جب میں بھی نئی نئی آئی تھی تو میں بھی کنفیوز ہو جاتی تھی کہ یار یہ کیا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کلسٹر کون سا ہے میں اور ریان تو ایک دفعہ ہم لوسٹ بھی ہو گئے تھے ہم لوگ ایسے واک کے لئے نکلے تھے اور میں اپنے کلسٹر کو سمجھ کے میں کسی دوسرے کلسٹر میں چلی گئی تھی کیونکہ ان کی کنسٹرکشن بلکل سیم ہے میپ بلکل سیم بنا ہوا ہے تو اس وجہ سے کنفیوزن ہو جاتی ہے لیکن اب تو خیر پتہ چل گیا ہے اور یہ دیکھیں یہ سارا جو ہے ان لوگوں نے اپنا ڈیوین کر کے اپنی میپس وغیرہ کی میپ کی اور یہ ساری ڈیریکٹریوں نے بنائی ہوئی ہے تو وہ اس میں سارا بتایا ہوا کہ کون کون سی بلڈنگز ہیں جی ایل ٹی میں اور ایچ این ایوری ٹھنگ یہاں پر ڈیٹیل بتائیے ہوا بہت چل رہی تھی اور بچوں کو بہت زیادہ مزا رہا تھا ہمیں خود ووک کر کے بہت زیادہ مزا رہا تھا لوگ جو تھے وہ کم تھے ایس کمپیر ٹو آدھر ڈیز بکوز ایس ای ٹولیو کہ ویکنڈ چل رہا ہے اور ویکنڈ پہ پھر لوگ جو ہوتے ہیں وہ ذرا باہر نکلے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ یہ والے جو سائٹس ہوتی ہیں یہ جو واکنگ ٹریکس ہوتے ہیں یہ موسٹلی ایمٹی ہی آپ کو ملتے ہیں ایدروائز جو ویک ڈیز ہوتی ہیں تو یہاں پر اگر میں آپ کو کبھی دکھاؤں تو لوگ آ جا رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ آفیسی سے واپس آ رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر ریزیڈنس کے علاوہ کمرشل بیلڈنگز بھی ہیں تو جس طرح ہمارا ہمارا جو کلسٹر ہے اس میں ٹو ریزیڈنشیل ٹو تو نہیں آپ کہہ سکتے ایک فول ریزیڈنشل ہے دو جو ہیں وہ ایک تو فول کمرشل ہے اس کے ساتھ ریزیڈنس کے علاوہ اور ایک جو دوسری ہے وہ سیمی کمرشل ہے تو اس طریقے سے آفیسیز بھی ساتھ ہیں تو جناب یہ تھا ہمارا جی ایل ٹی کا وزیر جو میں نے آپ کو پرومیس کیا ہوا تھا کہ میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گی اور شام کا بس یہ تھا کہ کھانا وانا باہر سے آرڈر ہو گیا اور اس طرح سے ہمارا دن جو ہے وہ ختم ہوا آپ لوگ ضرور میری ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو ہمیشہ لائک کیا کریں مجھے کومنٹس بہت کم آپ لوگوں کے ملتے ہیں آپ پلیس کومنٹس بھی کیا کریں اور جتنا ہو سکے آپ میری ویڈیو کو شیئر کیا کریں بکر آپ لوگوں کی سپورٹ جو ہے وہ ہمارے لئے بہت زیادہ میٹر کرتی ہے تو جو بھی آپ میں سے ویڈیو میری دیکھ رہا ہے اس ویڈیو پہ آپ نے کومنٹ کیے بغیر نہیں جانا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں اپنے اپنے گھروں میں اور ہر کسی کو اللہ تعالیٰ ذہنی جسمانی